وہ کافی عرصے سے سولہ مارچ سے ترخمے کے افغان سائٹ پہ پسے ہوئے تھے اس کو بھی ہم لے کر آئیں یہ بھی کرنٹائن ہو گئے اور وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اور ٹیسٹ کلیر کے بعد ہم ان کو واپس بھیجیں گے اس طرح سے جو آج تین سو پینتالیس لوگ جو افغانستان کے تبلیغی جماعت کے ہمارے بائی ہیں وہ تین سو پینتالیس لوگوں کو پہلے ہم نے یہاں پہ کرنٹائن کیا تھا پھر ان کے ٹیسٹ کرائے گے وہ کلیر ہو کر آج تین سو پینتالیس لوگ افغانستان جو تبلیغی جماعت کے ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں گے تو یہ جو ہمارے سپیشلی جو وہ تھے جو سپیشل جو افغانستان کے جو ترخم بارڈر کے حوالے سے پورا میکنزم اس کے لیے بنائے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی بائی ہے وہ اس طریقے سے پانچ پانچ سو کر کے وہ ادھر آئیں گے اور اس کو پہلے کورنٹائن کیا جائے گا کورنٹائن کے بعد اسی وقت ان کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے جو جو ساتھ کلیر ہوں گے وہ اسی اس میں ہم بھیجیں گے پھر جو گلف سے یو اے گلف سٹیٹ سے جو ہمارے ایک سو ون ایٹی نائن لوگ جو آئے تھے ان کو جو بچہ خانے رپورٹ کے ذریعے تھے ان کو ہم نے دورانپور جو ہمارا کورنٹائن سنٹر ہے وہاں پہ ان کو کورنٹائن کیا گیا تھا ان کے ٹیسٹ لیے گئے الحمدلیہ اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان میں سے ایک سو بہتر لوگ مکمل طور پر کلیر ہو گئے ان کے ٹیسٹ کلیر آ گئے ان کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا گیا سولہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کلیر نہیں آئے تھے ان کو دوبارہ ٹیسٹ آج ان کے بھی ٹیسٹ آ جائیں گے ہمارے جتنے بھی پاکستانی بائے آئیں گے ایسے میں نے تورخم کا آپ کو بتایا افغانستان سے جو آ رہے ہیں یا دنیا کی کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں ہم ان کا مکمل خیال رکھیں گے اور ان کے لیے مکمل ہم نے انتظامات کیے اپنا ان کا ملک ہے انشاءاللہ ہماری جتنے بھی وسائل ہے وزیرالہ محمود خان صاحب نے کلیر کٹ اس حوالے سے انسٹرکشن دیئے کہ اپنے ان بائیوں کا مکمل خیال رکھا جائے کورنٹائن ٹائم گزاریں گے ٹیسٹ کی کلیرنس ان کی ہوگی اور اس کے بعد ان کو واپس بیجا جائے گا ایک بات میں یہ پشاور کے حوالے سے ضروری کروں گا کہ دیکھیں ہم نے بالکل نرمی کیا ہے جس طرح نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا پرائیم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب نے ٹاس فورس کی میٹنگ اور پھر کیبنٹ کی میٹنگ میں ہم نے نرمی دیئے لیکن میری گزارش ہے اپیل ہے اپنے پشاور کے جو ہمارے عوام ہیں ہماری سیول سوسائٹی ہے سب سے میری ایک اپیل ہے کہ اس وقت جو ہمیں ٹیسٹ کا جو ریشو آ رہا ہے جو پازیٹیو آ رہا ہے سب سے زیادہ پشاور میں آ رہا ہے آلموسٹ اگر میں یہ کہوں کہ پورے صوبے سے ایک طرف اور صرف پشاور کے جو کیسز ہیں وہ ایک طرف اگر اس حوالے سے میں ڈیت کی بات کروں تو اس میں بھی یہ صورتحال آ رہی ہے تو پشاور کے حوالے سے میری اگین حکومت نے نرمی کیے ہم نے اپنے جو وہ بائی ہیں جو ہمارے مستحقین ہیں جو ہمارے مزدور ہیں جو ہمارے مختلف جن جن سیکٹرز میں ہم نے نرمی کیے اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ بالکل تیک ہو چکے یا لوگ اس کو فار گرانٹ لے تو میں اگین اپیل کرتا ہوں کہ جو ایس او پیس گورنمنٹ نے اس کے لیے ڈپارٹمنٹس نے دیئے ہوئے اس پہ سٹکلی عمل کریں خطرہ بہت زیادہ ہے پشاور کے حوالے سے میں بالکل کلیر کہنا چاہتا ہوں اور ہمیں اس کو بالکل ایزی نہیں لینا ہوگا اور اس پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا اس پہ عمل درامت اور ہم حکومت بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں وہ کوئی سختی کریں تو اس سختی کی وجہ سے پھر آخر میں جب بالکل لوگ اس کو فار گرانٹ لیں گے تو پھر ڈیفنیٹلی سختی بھی ہمارا یہ یہ ہماری رسپونسیبیلٹی اپنی عوام کی جان کی تحفظ کے لیے تو اس لیے میری اپیل پشاور کے لوگوں سے پھر مردان کے دوسرے نمبر پہ میں ریکویسٹ کروں گا پھر بونیر اور اپر دیر کے حوالے سے یہاں سے کیسے زیادہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ